اور یہ آ چکا ہے سب سے پہلے elephant کا structure اور جو ہے کافی باہر اگر ہم لوگ تھوڑا ساتھ ہیں تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہم سب خیر خیریت سونگے تو آج میں آ چکا ہوں پاکستان museum of natural history جو کہ یہاں پر ابھی جو ہے 14 اگرس پر free entry ہے تو کافی ماچاللہ سے یہاں پر rush ہوا ہے تو ابھی ہم لوگ کچھ time waste کے بغیر جو ہے اندر چلتے ہیں اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہاں پر کیا کیا structures موجود ہیں یہاں پر میں نے سنائے کہ elephant کا structure ہے جراف کا structure ہے ابھی آپ لوگ کو جو باہر نظر آ رہے ہو i think shark کا یا کسی اسی طرح کے animal کا structure ہے جو کہ کافی بڑا آپ لوگ کے ہاں سے نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ نے جو کومنٹ سیکشن میں لازمی یہ بتانے کہ structure reals ہوتی ہے یا fake آپ لوگ کو proper habitat کے ساتھ دکھایا جاتے کہ کون سا animal کس طرح رہا کرتا تھا اور اس لسلہ کے ہاں پر برڈز ہیں جو کہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے آگے آپ لوگ کو جو ہے turtle turtoys دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپ لوگ کو انکومنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ turtle اور turtoys میں کیا فرق ہے یا پھر یہ same ہوتی ہیں یہ آپ لوگ نے جو ہے مجھے لازمی بتانا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھیں ایسی ایسی یہاں پر آپ لوگ کو انٹینجر سپیشیز دیکھنے کو ملیں گی جو آپ سے پہلے آپ لوگ نے نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی اور ماشاءاللہ جو ہے کافی صاف سترہ یہ museum منایا ہوا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ایک اور turtle آگیا ہے اور اس طرح کے جو چیزیں آپ لوگ کو دیکھ کر کافی خوشی ہونے چیزیں کہ جائے اسی بات ہے کہ نئی چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں پر بیک سی فش ہے اس کا جو ہے آپ پر structure آپ لوگ دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر کافی سارے animals کو preserve کیا ہوتا ہے مطلب ان کو ہنود کیا ہوتا ہے اور کافی ساری جو ہے fake structures بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی کے بعد جو ہے ایک اور section میں میں آ چکا ہوں اور آپ لوگ یہاں پر دیکھیں different طرح چیزیں ہیں اور ان سب چیزوں کے جو ہے مجھے exact تو نام نہیں پتا مگر یہ جو ہے الگ الگ جگہ سے جو ہے collectie ہوتی ہیں اور یہ جو ہی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کو جو زیر زمین جو دفن ہوتی ہے چیزیں کافی سالوں سے تو وہ آپ لوگ دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ آ چکا ہے سب سے پہلے elephant کا structure اور جو ہے کافی براؤنا سا لگ رہا ہے میں جب فرس ٹائم دیکھا ہے اور وہاں پر جو ہے نیچے الی فرین کی آپ کو کافی ساری information دی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر آ چکے ہیں skull اور جس طرح کے آپ لوگ کو چمپینزی کا اور منکیز کا بتا ہوگا وہاں ان کے skull ہیں اور اسی کے ساتھ کافی types کی آپ لوگ کے یہاں پر bones بھی show کی گئی ہیں یہاں پر لگائی ہوئی ہیں اور کافی جو ہے اب آپ دوسری بار میں بتا رہا ہوں کہ صاف ستھرا محول ہے تو یہاں پر میں must recommend کروں گا اس کے بعد آ چکے ہیں یہاں پر giraffe کا structure اور اگر میں چلتا جاؤں دوسرے section میں تو دوسرے section میں آپ لوگ کو یہاں پر کافی ساری الگلک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں چھوٹے چھوٹے boxes میں کیونکہ کافی خوبصورت لگ رہی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھاتا چلوں butterfly کا habitat یہاں پر آپ لوگ کو show کیا ہوئی ہے honey bee کا habitat show کیا ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ فش کا habitat ہوتا ہے وہ show کیا ہے habitat مطلب جہاں پر وہ رہتی ہیں کس طرح رہتی ہیں اور اس کے بعد اگر میں آپ لوگ کو دکھاتا چلوں تو different چیزوں کا یہاں پر show کیا ہوئی ہے ان لوگوں نے اور کافی خوبصورت لگ رہی ہے آپ لوگ دیکھیں butterfly کا آ چکا ہے اس کے ساتھ butterfly کے جو باقی دیگر types ہیں مطلب جو other types ہیں butterfly کے وہاں پر ان کو بھی show کیا ہوا ہے اور کافی جو ہے ایک بڑا museum ہے یہ تو آپ لوگ یہاں پر must recommend ہے آنا اور یہ آپ لوگ یہاں پر آگے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں ایک اور section میں اور یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پر olives hem preserve کیا ہوئے olive oil hem preserve کیا ہوا اور اس کے ساتھ یہاں پر دیگر چیزوں کے oil بھی ہیں جو کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں بائیو oils جن کو کہا جاتا ہے وہ ہیں یہاں پر مل جاتی ہیں دور سے دیکھیں تو ایسے لگتے ہیں یہاں پر ان لوگوں نے نق سجائے ہوئے مگر اس طرح کا کوئی یہاں پر سین نہیں ہے جو ہاں پر preserve کی ہوتے ہیں انسیکٹس ہوتے ہیں تو کافی زارے آپ لوگ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کتنی types ہوتی ہیں جو آج سے پہر ہم نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوں اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں spider یہ میں نے ایک بار پہلے جو ہے سعودی ریوی میں دیکھا تھا اور اب میں جو ہے سیکنڈ ڈائم پر یہاں پر دیکھ رہا ہوں اس طرح کا spider باہر اگر ہم لوگ تھوڑا ساتھ ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے different animals ہیں اور یہاں پر آپ لوگ کچھ ہے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور کچھ کچھ جو ہیں ان میں سے ریال تھی بنگر باقی سارے جو ہیں تقریباً فیک تھے اور یہ کدھر کا ڈائنوسور آپ لوگوں نے کومنٹ سیکسے میں لازمی بتانا ہے جتنے میں نے کوشن اس ویڈیو پوچھے ہیں اور جو بندہ اس کوشن کا آنسر صحیح کرے گا کومنٹ سیکسے میں انشاءاللہ اس کی نام میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں مینشن کرنے والا ہوں تو امید کہ آپ لوگ یہ وانی ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک کرنا بولے شیئر کر نانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل تب تک کے لیے اللہ حافظ